ریب صاحب مسائل کیا ہونے ہوتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ اب ہر طرف سبر کا فقدان ہے جی بالکل سبر کا برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے اگر میں سمجھتا ہوں جہاں فیملی کی بات آتی ہے وہاں پہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہ کیا جائے برداشت نہ کیا جائے تو وہ معاملہ چل نہیں سکتا فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے انہیں برداشت کرنا چاہیے بلکل کرنل صاحب جب بات گھر چھوٹنے کی آجے نا تو چھوٹی بات نہیں رہتی اوہ بھائی خدا کے واسطے گھر کے بار نکال کے تمہیں سڑک پہ بٹھا رہے ہیں کیا بات کرتی ہو اللہ خیر کرے جنیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا گھر بنایا ہے الحمدللہ بہت اچھا ایک سوسائٹی میں ایک کنال کا گھر بن گیا اب جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے محصوفہ کہتی ہے کہ یہی رہنا ہے پرانے محلے پہ اس گھر کو قرائے پہ چڑھا دیں آمدن شروع ہو جائے گی بچے کہتے ہیں وہاں شفٹ ہو جائیں اب یہ محلہ جو ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ رہنے والا نہیں رہا اور باقی وہاں بہت رش ہو گیا ہے ٹریفک بہت ہو گئی ہے بھئی آپ تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں چوڑی ہو کے آپ کی سہیلیاں تو گھروں میں ہی آ جاتی ہیں یہ محلے کے سارے خواتین ہی کٹھی ہو کے آپ تو گھروں میں بیٹھ کے چوڑیاں کر رہی ہوتی ہیں جو مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جن کا نکلنا دشوار ہوا ہوا ہے واپس آنا گھر میں داخل ہونا جنید صاحب بہت آبادی بڑھ گئی ہے جنید صاحب اس گھر سے ہماری یادیں وابستہ ہیں اللہ جنت نصیب کرے آپ کی والدہ کو میں ان کے ساتھ اس گھر میں رہی ہوں تو آپ وہ جہاں رہ رہی ہیں ادھر کیوں نہیں تم رہ رہی ہیں خدا کا خوف کرے گھر صاحب یار خدا اپنے گھر سے ایک انسیت ہے اس کا تو اعترام کرے گا میری جان انٹوں سے پیار کرنا کیا کیا یار بات کر رہے ہیں ہر گھر کی ساتھ ایک یادت مگر میری جان آپ دیکھیں اگر وہاں پہ اب رہنا دشوار ہو گیا ہے اور وہاں پہ جنید صاحب پوچھے اس سے پوری گلی میں پہلے کوئی دکان تھی اب چودہ دکانیں کھل گئی ہیں اب نہیں وہاں بوسا جا سکتا گاڑی نہیں آتی جاتی وہاں بڑی دشواری ہو گئی ہے ہر دوسرے دن جھگڑ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ